نحمد ہوا نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تبوتن الا و انتم مسلمون فعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمة اللہ علیکم اذکنتم عدان فالف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرت من النار فانقذكم منها كذلك يبین اللہ لکم آیاته لعلكم تحتدون فلتکم منكم امتن يدعون الى الخیر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وولئك هم المفلحون صدق اللہ العزیب سورہ آل امران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایوہ الذین آمنوا سے خطاب تھا اسی طرح سورہ آل امران کے نصف اول میں بھی ایک آیت میں اوپر آ چکی ہے لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیارویں رکو سے اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی دہائے عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا اولو العظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت افتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نوہ تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لائے عمل ہوگا وہ لائے عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لئے یہ تین آیات ہیں جیسے صورت العاصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامعیت اس پر میں یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمات کے لئے صح نکاتی لائے عمل اور اس کا اگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شایع ہوا یا نہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سادھی کردار سادھی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا چو اس کے تقوی کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آیتِ قرآنِ مجید میں تقوی کی تلقین کے لئے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق کون انگاہ کر سکتا ہے پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعَ تم اپنی امکانی حق تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جانا آئی ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حرادِ فرما برداری میں کیا معنی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے بہت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گدرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے وَعْتَصِنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفتے میں مت پڑو یہاں کیونکہ اس سے پہلے جو رقوع ختم ہوا ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آجائے فَقَدْ هُدْيَا اِلَا تُرَاطِ مُسْتَقِيمُ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِيمُوا صَلَاةَ وَعَاتُوا زَكَاةَ وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لئے فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور یہ اللہ کی رسی کونسی ہے وہ تعدد احادیث کے دریئے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقویہ ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چروہہ جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کوئی ایک دسپلن میں لیے ہوئے ہیں انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ ہوانے آقل ہیں یہ باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطہ نظر ایک ہو تب ہی تو یہ جمع ہوں گے اس کے لئے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی یہ خیال یک رنگی یہ نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دیں اور وہ قرآن ہے حبل اللہ ہوا حبل اللہی متین حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے حضور نے فرمایا اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے دمیان تنی ہوئی ایک اور حدیث میں فرمایا خوشیہ مناؤ یہ قرآن ایسی شئے ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب اللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو منبع ہے اصل چشمہ ہے اس کا مبنہ ہے مدار ہے وہ دعوت رجول القرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کا پائی ہے اس کام میں اور اسی کے ذریعے سے اجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی پھر ون یئر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایش ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین کسی طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے یہ قرآن کا جو ایک سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس حکیرمی میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ فروری کی سولہ تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سوق پر آگے جلے گے تو دوسرا نقطہ ہوا مَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ آدَانُ وَذْرَا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو اس دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دنوں کی عدد قُلْفت پیدا کر دی فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے یہاں گویا کہ اولین مخاتم یہاں انسار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے عوصر خضرے جو آپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھے قدری کے بعد قتل ادھر کا قدل ادھر کا قتل لیکن اب جب یہ ایمان آیا آپ کو اللہ کی کتاب آگئی محمد الرسول اللہ آ گئے تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے ان کے دھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غارتگری ہوتی تھی اسے دار العمن بنا دیا وَقُمْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آر کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے پس اس میں گرنے والے تھے فَانْقَذَكُمْ مِنْحَا تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا وَبَچَا لیا قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤو صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نکتے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر تقویٰ اور تابع داری فرما برداری پھر جمعیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو مانمی جو اس کے لیے ہے جو محور ہے اس تنظیم کا وہ مانمی محور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ اعتصام اشکن کہ حبل اللہ اوست بضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے اب یہ جو حبل اللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انساری لاللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسے جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیسرے آیت اہم ترین ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْوْنَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحُنَا عَنِ الْمُنْكَرِ سہ نکاتی پھر آگیا تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوتِ خیر دعوتِ اِرَ الْخَيْرِ اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ نیکی کا حکم دیتے رہیں وَيَنْحُنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور منی سے روکتے رہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاہ پانے والے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے مِنْكُمْ ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امتِ مسلمہ وہ تو ایک سو پچاس کروڑ ہیں یا ایک سو چاریس یا ایک سو تیس کروڑ ہیں سوئے ہوئے ہیں اپنے منصف کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمہ یہ کام لے لے جاغو اور جگاؤ جو حمدنس کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاغو اور جگاؤ اللہ نے تمہیں جاغنے کی صلاحیت دے دی اب وہ اور کو جگاؤ اور اس کے لئے طاقت فرام کرو ایک جماعت بناو وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ اِذَا خَيْرَ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحَونَ عَنِ الْمُلْكَرْ وَهُلَا اِقَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے فلاح پانے والے صرف یہ لوگوں میں فلاح کا حمل مُفْلِحُونَ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منحج انقلاب دربی ہے اس میں یہ بات ماضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لئے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نحیب المنکر بلید اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نحیب المنکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں ابو سعید خضی رضی اللہ عنہ سے برایت ہے من رآ بِنکُم مُنکرًا فَلْيُغَيِّرُوا بِيَدِهِ فَإِلَمْ يَسْتَتَيْفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَمْ يَسْتَتَيْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ عَضَ خُلِيمًا نواہو مسلمون رحمہ اللہ تم میں سے کوئی شخص کسی مُنکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کریں روکیں بند لیں اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہیں اس کی بھی حمت نہیں تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے یا اللہ نے اس کو حرام چھرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناو قوت بناو جب وہ طاقت ہو جائے اب کہوں کہ ہم یہ بل کرنے جائے گے پھر وہ ہوگا دلیل ملکر بل جد طاقت کے ساتھ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لائے عمل ہے اسی میں منحج انقلاب نبوی کا جو آخری اخدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلِفُوا مِمَّا جَاهُوا الْبَيَّنَاتِ اور ان لوگوں کے طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آگر ہی تھی اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوعُهُمْ تو جن لوگوں کے اس مند چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ کون ہوں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ رہے ہیں ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے زندہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبداللہ کو چھوڑ دیا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَذَابَ بِمَاكُنْ تُمْ تَقْفُرُونَ تو اب ذرا مدہ چکھو اس عذاب کا اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے وَأَمَّ الَّذِينَ ابْ يَدْبَتْ مُجُوعُهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِ دُور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تلکہ آیات اللہِ نَقْلُوحَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَمَلْوَاهُ يُرُودُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لئے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود خلط راستے پر پڑھتے ہیں اور اس کی پھر ان کو صدا دنیا اور آخرت میں بھگت نہیں پڑتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ جیسا کہ میں نے اس کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلولنگ نبال اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُمْ جَوْلْ عَمُورِ اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتِ اُخْرِيَتْ لِلْنَّاسِ تم وہ بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لئے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر امہ ودن امہ اس امت کی اندر اندر جماعت پارٹی ودن پارٹی امہ ودن امہ بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہیں لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ہے سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتِ دیکھئے یہ اس آیت کو رکھئے اب سورہ بقرہ بھی جو آیت تھی وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسی کے ہم ودن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتِ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تُمْ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے دنیا کی اور قومیں اپنے لئے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کے لئے بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لئے وہ جیتے ہیں اپنے لئے یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمان کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لئے ہے جبکہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو وہ اپنے مقصدِ وجود کو تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت بھرام کریں اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا منہم المومنون ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا غسطانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا جن کے اندر پوٹنشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جاراں کو وہ ایمان لے آئیں گے وَاَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مستویل ہیں وہیں معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لی جائے اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کوئی ضرف بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے وَاِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُوْكُمُ الْأَجْبَارِ اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیف دکھا دیں گے ان میں جرت نہیں ہے ان بسدل ہے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سُمْ مَلَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وہ آیت آگئی سورہ بقرہ کے وہ جو ساتھ میں رکو کے آخیر میں آئی تھی بہت تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَأِنَ مَا سُقِفُوا ان کے اوپر زلت تھوک دی گئی ہے مسلک کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارہ انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارہ دے دے یا ان کا سہارہ بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارہ بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر انچیف تھا اس کا اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے انہوں سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلح بیسے وہ رند بادہ خار اچھا اس نے صاحب کیا لیا تھا یہ پوری جگہ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے کس قدر خورجی ہوئی ہے صرف اسرائیل کے تحفظ پیش نظر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا غزم جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور ان کے اوپر کم حمتی مسلط کر لی گئی ہے جونکہ تم وہی عرفات آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حصر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء ترکو قتل کرتے رہے ناحق اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کے ربش اقیار کی اور حدود سے تجاوز کیا پھر وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں یہ سب کے سب برابر نہیں ہے انبیاء سے اچھے بھی ہیں گرے بھی ہیں من اہل کتاب امت قائمت یکرون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان پر کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی انہی میں سے ایک بہرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوگے یہود میں بھی لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکسوت موجود تھے لیسو سوا من اہل کتاب امت قائمت یکنون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون یومنونا باللہ والیوم العاصر و ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم عاصر پر و یعبرونا بالمعروف و یدھونا عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں و یسارعونا فی الخیرات اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں و اولائے کا من الصالحین اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں و ما یفعلو من خیر فلن یکفرو جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی مندوں سے واقف ہے انناللزین کفرون انتبنی آنہو اموالون والا اولادون من اللہ شایع اس کے برقس جو لوگ کفر پر آر جائیں گے ان کے کام نہیں آسکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی و اولائے کا اصحاب النار وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اسی میں رہیں گے مسئل ما ینفقون اب یہ جو جنگے کر رہے تھے قریش وقت کا تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتیار چاہیے تو خرطہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ آئے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارے کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آنڈھی ہو جس میں پالا ہو بہت تھنڈ ہو اسابت حفظہ قوم ان وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے ظلم انفسوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاہ لکت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جود یہ سب کی سب بالکل زائے ہو جانے والی ہیں حفت ہو جانے والی نیکیاں اور زائے جانے والی ایک ساری مسائی اور دور دھو وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَزْدِبُول اور انہوں نے ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں اہلِ ایمان مت بناو اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناو سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اتمنان ہو صاحبِ ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناو کیونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عصے سے ان کی دوستیاں تھی یہودیوں کی اور ادھر جو ہیں یہ عوصل خضرط کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہیں قرآن تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بچارے سادہ اللہ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لَا تَقْفَقِدُوا بِطَانَتَمْ مِنْدُونَكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَا وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے وَدُّو مَانِتُمْ انہیں پسند ہے وہ چیزیں جو تمہیں تکریف میں ڈالے مشکت میں ڈالے قَدْ بَدَتَلْ بَغْغَوْ مِنْ اَفْوَاهِمْ ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے موہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش مرساتے ہیں زبان سے وَمَا تَسْفِي صُدُورَهُمْ اَكْبَرْ اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم اقل سے قابل ہو یعنی باز آجاؤ اپنی اس طرزی عمل کو دیکھو ہاں تم اُلَای تُحِبُونَ هُمْ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ نوئی ہے قرآن تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو وَلَا يُحِبُونَكُمْ لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ قُلِّهِ اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیبا منہ تورات آیا تمہیں نصیبا منہ کتاب کتابی کا ایک حصہ تھا تورات کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب سے عمل کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی عمل کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا عَابَنَّا اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی وَإِذَا خَلَوْوْ جب وہ علیدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں اَوْضُوا عَلَيْكُمُ الْعَنَا مِنَا مِنَا الْغَيْضِ تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی عملیاں چباتے ہیں اَقْوَا يَعُضُوا عملیاں کاتنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچتاب کھاتے ہیں اپنی عملیاں چباتے ہیں قُلْ مُتْوُوا بِغَيْضِكُمُ ان سے کہو کہ مرو اپنے غصے میں غم میں اپنے جذبات میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقِنًا اللَّهَ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزمر ہے اس سے بھی واقف ہے اِنْ تَمْسَسْتُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْحُمُ اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتاہ نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہے وَإِنْ تَسْبِرُوا وَتَتْتَقُو لیکن یہ کہ اگر تم سبر کرتے رہو اور تقویٰ کے روز اختیار قُلْوِ لَا يَنُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَا ان کی یہ ساری چالے تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن یہ کہ سبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْسَلَا کوئی صلاح جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آگیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گے برآخر اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد خیرچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی سارشیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں زمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکے گے اب یہاں سے چھے رکوع میں نے ارز کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھئے پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے جار ماہ و بار ماہ اب چھے رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ اہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ گیجئے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جرن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا ہمدائج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم عدد کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس طفعہ وہ اتنا احتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں اگر کئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے عطمہ کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی عطمہ ادن ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں سے جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکیا کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے بھی کیا کرنا چاہیے لشکر آگئے آتی نظار کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹھ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصول رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر کہے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنہ سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آگیا اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصول ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہ ہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خامقہ کیوں اپنی جانے جو ہیں جو اکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو حارسہ بنو سلمہ ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے لیکن پھر ان کو اللہ تعالی نے حوصلہ دیا اور وہ جنگ ہے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ امدرہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چرٹی کے پاتھ کے درمیان دو پاتھوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تیر انداز آپ نے مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوئے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے ذل سے میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چلو کے مالے غریمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعبیل کر چکے تھے حضرت حضور کی حکم کی پہتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیبلری جو تھی جو برسوار تھے ان کے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی حقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دلدان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی تاریح ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ حمد کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو سمام بزرمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لئے ابو صفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولوری کے سردار تھے خالد بن ورید ان میں اختلاف ہو گیا خالد بن ورید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیشا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو صفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ چائی پڑھیں اوپر سے پتھر پھیکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے بارال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ لوگوں کو مقائد علی القتال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سببندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمَ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ هَمَّتَ آئِ فَتَانِ مِنْكُمَنْ تَفْشَلَا جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑکھڑائے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ حالانکہ اللہ تعالی ان کا پشت پناہ تھا وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالی پہی توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بلو حارسہ بلو سلمہ انسار کے دو گھرانے تھے آردی سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تبہ بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فضل کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ کیونکہ پھر وہ آرزی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور آپ گوھر کریں گے کہ وہ دو بجبخت سے تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے ان ڈالک لیے اس کا ذکر آخر میں آئے گا برنا شروع میں نہیں وَلَقَدْ نَسَلَكُمُ اللَّهُ بِبَجْلِ وَانْتُمَا ذِلَّا مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بجب میں جبکہ تم بہت کمزور تھے کل آج تروارے تین سو تیرہ کس سب کے پاس چلوارے نہیں تھی آج تروارے پر سو گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے مدر میں بھی ادھر دو گھوڑے تھے صرف ادھر سات سو امور تھے ادھر ستر امور تھے یہ کوئی تب تین سو تیرہ کی مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری مدد کی تھی وَلَقَدْ نَسَلَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ مَنْتُمَا ذِلَّا تو بہت کمزور تھے اس وقت فَاتَّقُلَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو استقول للمومنین اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اے ایمان سے اَلَنْ يَفْيَكُمْ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَةِ عَلَافِ مِنِ الْمَلَائِقَةِ مُنْظَلِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں اتنے اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین ہزار کا نشکر آیا ہے تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشنگوئی کی ایک طرح کا استدعہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعہ کر رہے ہیں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں ان تصبرو و تتکو مسلمانوں اگر تم سبر کرو گے اور تقویٰ کی روشت پر رہو گے و یا تو کم من فوری ہم حادا اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن یمددکم ربکم بے خمس اتیال آفن تو اللہ کو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں ہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مصوربین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھئے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَعَلَكُمْ لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبِكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے کن فیقون کی شام رکھتا ہے لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تین ہزار کی آقا کا دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر آگئے عملہ آور ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فرشتیں بھیج دیں گے یہ ادھا تعالی چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاف دیں اور یکمتہ ہوں گے ان کو ضلیل کر دیں تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو زیر میں رکھئے ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ بیدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوگی کہ تین ہزار کا نشکر آ رہا ہے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں غلطیاں ہوئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں بارس ایک معاملہ ایسا بھی ہوا ہے جو حضور سے بھی خطاق معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گریفت ہے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بھی ہوشی بھی تاری ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کیفا یحبی اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہی دائر دے گا جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے نانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے دائر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان پورا جسم اور فخور اتنا گیا کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی کیفا یحبی اللہ قومن اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خضبو جنہوں نے رنگ دیا وَلْحَا نَبِيهِمْ اپنے نبی کے چہرے کو بددم خون سے اس پر گریفت ہو رہی ہے لَيْسَ لَكَمْنِ لَمْرِ شَيْءِ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے تعاوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اور دیکھئے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے دمان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلوار میں سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری ذکھ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئے تھے لَيْسَ لَكَمْنِ لَمْرِ شَيْءِ اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے او یطوبہ علیہ او یعظم اللہ کی اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کے توبہ کی توفیر دے دیکھ وہ یہ ایمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اس لیے کہ ظالم تو ہیں انہیں گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں صدا کہ وہ حمدار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھیں یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے تائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصدیل کی ہے یہ بلک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو اس دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے دمابین یہ وادی کے اندر یہ شہر تائف آباد ہے کیا کہ یہ سب پس جائیں سرما ہوں آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ دبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ پوری طرح اپنے حواس جو ہے بھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نہیں کچھ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ اَلْرَبُّ رَبُّنْ وَإِنْ تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدُنْ وَإِنْ تَرَقَّ بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے اب تو وہ وقت ہے نا لاز کا پچھلا پہل شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے اور شب مراج میں حضور ساتھ میں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتھ میں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے اَلْرَبُّ رَبُّنْ وَإِنْ تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدُنْ وَإِنْ تَرَقَّ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ کہہ آسمان وردبین میں جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اَلْاَيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا رِبَا عَضْعَافَا مُضَعَفَا اَلْاِلِ اِمَانِ سُودھ مت کھاؤ دُوبنے پر دُوبنا یہ جو کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سودھ کی حرمت میں وہ یہ ہے ملکہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آگئی تھی مَا آتَيْتُم مِن رِبَن لِيَرْبُوا فِيَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنَّ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَا اللَّهِ فَوْلَائِكَهُمُ الْقِذِفُونَ تو انفاق تھی سب این اللہ اور سودھ کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سودھ کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ بانے کر دی جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو صورت المقرہ میں بیان کر دیا تھا اب یہاں وہ دوسرا آگیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سودھ کی شراب جو بہت زیادہ جسے یجری کہتے ہیں آج کل یہ سودھ کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سودھ خود موجود ہیں بہت ہائی ریٹ آف انٹریسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں تو پہلے اس سودھ کی مضمت آئی ہے آخری حکم ہے پھر اس سودھ کا جو بیٹ کے اندر سودھ ہے وہ ہے وہ حکم کے جو سن نو میں نازل ہوا لیکن ترتیب مصف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے وہ پورا رکو ہم پڑھ چکے ہیں اس رکو کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں وَتَّقُوْ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَلَّهُ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پیتیس تیر اندار وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مالِ غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھے اس حوالے سے کہ سودھ خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں لہذا یہاں اسی کے حوالے سے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس آج سے بچو درو اس آج سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بھڑکائی گئی ہے اور اللہ اس کے رسول کی اتحاد کرتے رو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دورو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے اور اندر کی متقیم وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہلِ تقویٰ کے لیے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے جو خرچ کرتے ہیں سر رائے خوشی میں بھی ودر رائے سود تندستیں تب بھی کرتے ہیں چاہے تقریب میں ہیں والقاظمین الغائضہ اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے دربدر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان پھر احسان اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ کوئی بے ہیائی کا ارتکاب یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں لَقَلُ اللَّهُ فَوْرَنُ انہِ اللَّهُ یادَ آجَاتَا ہے فَسْتَقْفَرُوا لِذُلُوبِهِمْ تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یہ مضمون سورہ عزیزہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا وَمَنْ يَخْفِرُوا لِذُلُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اپنے اس غلط فیل پر اس راج نہیں کرتے یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا موت آگئی تو اب توبہ کرے انتنے توبہ نہیں ہے ایک خطا ہو گئی جذبات میں ہو گئی بھول میں ہو گئی فوراں ہوش آیا فوراں جو ہے جڑ جڑائے فوراں توبہ کی عزم مسمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے سمیم قلب کے ساتھ توبہ کی اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی زمانت دیتا ہے اُلَائِكَ جَزَاهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت وَجَنَّاتِ انْتَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَنْهَارُ وَخَالِدِ نَفِيهَا اور وہ باغات جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لئے قَدْ غَلَطْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُونَ فَسِیرُوا فِي الْلَرْد تم سے پہلے بھی بہت سے قومیں بہت سے حالات اور واقعات گذر چکے ہیں فَسِیرُوا فِي الْلَرْد تو تمہین میں گھومو پھرو فَنزُرُوا قَيْفَقَانَ آقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھتلانے والوں کا جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں جو قوم سموج کا مسکن بھی آتا تھا وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرتِ لوت میں تبلیغ نہیں تھی ان کے جو خندرات تھے تو یاد کرو کہ انتصاد کیا کچھ ہوا ہے یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْضَرُوا یہ آج بڑی اہم ہے اور نہ کمزور پڑو اور نہ کم کھاؤ وَأَنتُمُ الْعَلَىٰ وَأَنتُمُ مُؤْمِنِينَ مارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے آخری فتح تمہاری ہوگی تم ہی سب سے اوچھے ہوگے بشرت ہے کہ تم مومن ہوئے اور اس آیت کا محوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم ظلیل ہیں عالی تو نہیں ہیں بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا بھی کرتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے بہروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیتھ لیونگ فیتھ کنوکشن کیوں کہاں ہیں یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے ہوں نہیں سکتا کہ امت کی اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں دلیل و خار اب دائی بات ہے کہ اتنی بڑی جو چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہے مصب بن عمیر بھی ہیں انسار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا اس وقت تک ملیت پر بین کرنے کی بھی ممانیت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہے وہ مرسیہ کہہ رہی تھی بین کر رہی تھی ماتوں کر رہی تھی اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمانے مبارک سے الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی لگو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہے رشتے دار حمزہ تو مہاجر تھے انسار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر انسار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کی گھر بھیجا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کے تعفیت کرو تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سیلے کے اندر جو بھی ذکھ پہنچی ہے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لئے کہہ رہا ہے کہ اتنے رنگین نہ ہو اتنے ملول نہ ہو اتنے دلگرکتہ نہ ہو ایم سستن قرہن اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے اب تو تمہارے دشمن کوئی اس جیسا ہی چرکہ لگ چکا ہے کہ یہ ایک سال پہلے ان کے ستر مارے گئے تھے کہ نہیں اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں اُلٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونج نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے قرمانی نہ دینی پڑے کوئی ذکر نہ پہنچے تو سب ہی مومن ہیں پھر تو تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے اپنی غواہی کے لیے قمول کر لے انہیں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے کفار کو پسند کیا معاذ اللہ وَلَيْجُمَحْرِصَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور یہ اس ویے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بلکل پاک کر دیں یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انسارِ مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچھے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں اور اگر کوئی کچھا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو زوف نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمحیث بحث و تمحیث میں یہ رضا ہم استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھڑے دنے کو جیسے جانور جو ہے کواہ جو ہے زمین کو کھڑے دے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تمہاں لہدہ کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے قریدنا اور تمحیث ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ایٹیبل ہے جس کو کھانے کل اس کے لیے حیث ہی اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑمٹ ہو گئے ہیں کچھ مومنِ صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہے کچھ پختہ ایمان والے بھی ہے کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمہیث کی ہے اللہ نے دکھا یا یہ تین سو اور یا عبداللہ ابن عبیع منافق ہیں تمہیں نظر آگیا دیں ورنہ کیسے نظر میں آتا وَلَيُبَحْرِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تَاکِ اللَّهُ تَعْلَهُ الْاِهِلِ اِمَانَ کو بالکل خالص کر دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کانسلوں کو بٹا دے اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہ آیت نمبر دو سو چودہ تھی اور یہاں ایک سو بیالیس ہے دے جیس وہی ہے آگے پیسے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو ساتھ کا حصہ بنے گا آیت نمبر دو سو چودہ تھی اَمْحَسِلْتُ مَنْتَدْ خُلُ الْجَنَّهُ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَسَلَ الْلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَعْصَاؤُ وَالْضَرَّاؤُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَعَ نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ اِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قَرِیبُ وہی ہے آیت اب یہ اَمْحَسِلْتُ مَنْتَدْ خُلُ الْجَنَّهُ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منتلیں کڑی سے کڑی منتلیں آنے والی ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں وَلَقَدْ تُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَوْنُ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنہ کرتے تھے اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات ہوئی یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھرے میدان میں جائیں گے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوشِ جہاد اور ذوقِ شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا تو یہ ہے بہت اتنی اچھی چیز نہیں ہے بہت اتنی آسابی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا وَلَقَدْ كُنْ تُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَوْا تُمْ تَمَنَّائِ کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی فَقَدْ رَائِ تُمْوْهُ وَانْ تُمْ تَنْ ضُرُورُ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکلی وَمَا مَحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی حضرت عمر بھی ہوں جب خبر یہ گر گئی کہ حضور فوق ہو گئی انہوں نے تنوار پھیل گیر بیٹھ گئے اب کس کے لیے جنگ کرنی تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے گریفت ہو رہی ہے ہر ایک کے امپر گریفت ہو گی پہلی گریف محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر باران حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی گریفت ہو رہی وَمَا مَحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ اور محمد کچھ نہیں ہے سوال کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے دین کا غلبہ نہیں ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں وَمَا مَحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اور ان سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے اَفَا اِمَّا تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے اَوْ قُتِلَا یا بِالْفَرْضُ وہ قَتْل ہو جائے اَنْ قَلَقْتُمَا لَا قَابِكُنُ تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بر لڑھ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وَمَنْ يَنْقَلِبَ الْعَاقِبَهِ فَلَيَّدُ الْاَلَّهَ شَيْعَ اور جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بر لڑھ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وَسَيِّدُ ذِلَّهُ شَاطِرِينَ ہاں اللہ بدلا دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریباً یہی قیفیت حضورﷺ کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی کلوار کھینچ پر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سرور آدھو گا وہ تو پھر حضرت عبو بکر آئے وہ یارِ غار ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے کیونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت عبو بکر کی وہ سیدے گئے حجرے میں جا کر چرے مبارک پر چادر تھی ہتائی اور آپ کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیاتِ جامدانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدُ الْلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَائِمْ مَاتَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمَا لَا عَقَابِكُمْ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت عبو بکر کی بہت بلند مقام حضرت عبو بکر کا وَمَا قَانَ النَّفْسَنَ تَمُوتَا إِلَّا بِعْزِنِ اللَّهِ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت مارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم مُعجَّلہ وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجلِ مُعِنِ کے ساتھ ہر ایک کا وقت طے ہے that is the best guard آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے ابھی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لانے سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے وَمَا قَانَ النَّفْسَنَ تَمُوتَا إِلَّا بِعْزِنِ اللَّهِ کَتَابًا مُعجَّلہ جو کوئی دنیا کا عجل و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں وَمَنْ يُرِنْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا اور جو واقعیتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے وَسَوَجْدِ شَاعْقِرِينَ اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وَقَيِّنْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّنَا قَسِيرَ اور اے مسلمان یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گذرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر رِبِّيُّون یا رِبِّي ربَّائِ جو ان کا یہودیوں کے ہاں آدمی لفظ چلتا ہے ربَّانیون ربَّائِس رِبِّي جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے متوالے اللہ کے دیوانے قَائِنْ مِنْ نَبِيِّنْ کتنے ہی نبی گذرے ہیں قَاتَلَ مَاهُ ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا رِبِّيُّون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے فَمَا بَحَنُوا لِمَا عَصَابَهُمْ فِي صَبِيرِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکریفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وَمَا غَوَفُو نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَا اسْتَقَانُ نہ ہمبت ہاری وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محمد ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گریفتہ نہ ہو وَمَا گَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا قَالُوا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حدور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیئے كَيْفَيَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا یہ تلوان پھیک کر بیٹھ گئے تو اے اللہ جو اصراف ہم سے ہو جائے اصراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد تک خط کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے پڑ جاتے ہیں وہ اصراف ہے وَإصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بَخْشْدَے جو بھی اصراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنْسُرْنَا عَلَى قَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرتِ تعلوج کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بکرہ کے اختتام پر آئی فَنْسُرْنَا عَلَى قَافِرِينَ وہی دعا یہاں بھی ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَا ثَوَابِ الْآخِرَةِ تو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی دنیا میں بھی سربلنجی دی فتوحات دی وَحُسْنَا ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے ثواب کا تو بہت جی امدہ حصہ ان کے لیے ہے وَاللَّهُ يَحِبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے ایلِ ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے فتن قلیبو خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار پشت بناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وہو خیر الناصرین اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُومِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّوْب ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روح ڈال دیں گے بِمَا عَشْرَقُوا بِاللَّهِ اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ مَعْلَمْ جُنَزِّل بِهِ سُلْتَانَ اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ایسی حسنیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا بَا هُمُ النَّارُ وَبِسَ مَسْوَتْ ذَالِبِينَ اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجیح ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حضیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالی ابن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹھنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چھڑے گئے ورنہ یہ کہ واقعاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مغدوش ہو چکی تھی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و ایاکم بالآیات و اصدق الحقیم